پہلے کشان دھانگیوں اور موٹے آناجوں کی پیداوار کو اپنی آئے کا ایک مات جریعہ مانتے تھے وہیں ورطمان سمیں میں کشانوں نے اس سوچ سے آگے بڑھ کر ٹماٹر بینگن سملا مستورائی قدو آج جیشی سہ پسلی کھیتی کو کمائی کا جریعہ ہی نہیں بنایا بلکہ ان کی کھیتی سے پورے سال لاکھوں روپائی کی کمائی بھی کر رہے ہیں آج ہم جس سبجی کی کھیتی کے بارے بات کر رہے ہیں اس سبجی کا نام لوکی ہے لوکی سبجی کو سبھی قدو ورگیے سبجیوں میں پرمک مانا جاتا ہے لوکی شامان طور پر دعاکار کی ہوتی ہے پہلی گول اور دوسری لمبی والی ہوتی ہے یہ ہر سیجن میں ملنے والی سبجی ہے اس سبجی کی مانگ منڈی میں ہر سمیں کافی بڑے ایستر پر رہتی ہے کشان اس کی کھیتی سال میں تین بار کر سکتے ہیں لوکی کی کھیتی سے کشان کم خرچ پر ادھر منافع کما سکتے ہیں لوکی کی فصل ایسی ہے جس میں کشان کم جگہ میں بھی اس کی کھیتی کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اس کی کھیتی بھی بن پرکار کی مٹی میں کی جا سکتی ہے لیکن اچھی جلدھارن چھمتا والی جیواشم یکت حل کی دومن مٹی اس کی سفل کھیتی کے لیے سروتتم مانی جاتی ہے وہیں بارہ بنکی جلے کے شہلیا گاؤں کے رہنے والے یوکی شان سائلے سیادوں نے لوکی کی کھیتی کر کم لاکت میں اچھا منافع کما رہے ہیں لوکی کی کھیتی کر رہے ہیں یوکی شان سائلے سیادوں نے بتایا لوکی کی کھیتی دو تین سالوں سے کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم دھان کی کھیتی کرتے تھے اس میں ہمیں کوئی فائدان نظر نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے سبجیو کی کھیتی شروع کی جس میں ہمیں اچھا منافع ہوا اس سمائے ہم لوکی کی کھیتی قریب دو بگہے میں کر رہے ہیں جس میں لاغت قریب ایک بگہے میں دس سے پندرہ ہجار روپے آتی ہے اور منافع قریب دیل سے دو لاکھ روپے تک ہو جاتا ہے اس کی کھیتی ہم مچان بیدھی سے کر رہے ہیں اس سے برسات کے پانی سے فسل سڑنے واغ گلنے کا خطرہ کم رہتا ہے اور سبجیو کی پیداوار اچھی ہوتی ہے اس کی کھیتی کرنے کے لیے پہلے کھیت کی جتائی کی جاتی ہے اس کے بعد کھیت سنتل کر کے دو تین فٹ کی دوری پر لوکی کے بیچ کی بوائی کی جاتی ہے جب پیر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تب اس کی سچائی کرتے ہیں پھر پورے کھیت میں باس و تار و دوری کا اسٹیچر تیار کرتے ہیں اسٹیچر پر پودھے کو چڑھا دیا جاتا ہے جس سے لوکی کی پیداوار اچھی ہوتی ہے اور روک لگنے کا خطرہ بھی کم رہتا ہے وہیں اس کی بوائی کرنے کے مہچ دیل سے دو مہینے بعد فصل نکلنا شروع ہو جاتی ہے جسے توڑ کر ہم باجاروں میں بیش سکتے ہیں میرا نام شیلی شیادو ہے اور ہم اس سے پہلے دھان کی کھیتی کر رہے تھے چونکہ اس میں زیادہ منافع نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے ہم سال دو سالوں سے سبجی کی کھیتی کر رہے ہیں سبجی کی کھیتیوں میں زیادہ تر دو سالوں سے لوکی لگا رہے ہیں لوکی بھی مچان بیدھی سے لگائی ہے اور اس میں کم سے کم لاغت بیگہے کی دس سے پندرہ ہزار اگر دو بیگہے کی معنی تو پچیس ستیس ہزار ہو جائے گی لیکن اگر اس کے منافع کی بات کریں تو پوری کھیتی میں لگ بھگ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا منافع ہو جاتا ہے جو کی دھان کی کھیتی سے بڑھیا ہوتا ہے اس کی کھیتی کی بات کریں تو سب سے پہلے کھیت کی جھتائی کرنے کے بعد جب بیج بونے کے ٹائم لگ بھگ پانچ سے چھے فٹ کی دوری پر بیج بویا جاتا ہے اس کے بعد بیج نکلنے کے بعد اس کے بعد پینڑ جب تیار ہو رہا ہوتا تو اس کی مچان بیدھی کے تحت ہم بانس بانس گاڑ کے اور اس میں ایک سٹیچر کا روپ دے دیتے ہیں جس سے لوکیوں کے پینڑ اوپر چڑھ کے اسے لوکیوں سے یہ رہتا ہے کہ دوائی وائی ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے اور لوکی جو جمین کی اپیچھا اوپر خراب نہیں ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ کیڑے وڑے نہیں لگتے ہیں خراب نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ مچان بیدھی اچھی رہتی ہے لگ بھگ کتنے دنوں میں سبجیاں آپ کے نکلنے لگتے ہیں لگ بھگ نکلنے کی بات کریں تو بونے سے لے کر نکلنے تک کا ٹائم لگ بھگ ڈیڑھ سے دو مہینے تک میں لوکیاں نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور بجار جانا شروع ہو جاتی ہے موسیقی